ہلو فرنٹس نیوز پیدا یا اس میں ایک بار پھر آپ کو بہت بہت سواگت ہے اور دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے دیا پہ ایک اسٹوڈنٹس ہیں تو پلیس ویڈیو کو بینے سکپ کی ہوئے پھورا دیکھئے گا جی ہاں دوستو کچھ بڑی اور مہتبول خبروں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہاں پر ڈیٹیل سے بھی چرچہ کرنے والے ہیں تو چلی دوستو آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہوں اس اس سے پہلے میں آپ سے گجارس کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکراب کرتے ہوئے لیکن کو جور پیس کریں تاکہ یہ جو کیسنل نیوز یہاں پر آپ کو لگتار ملتی رہے تو سب سے پہلے آپ یہ سکین پر دیکھ سکتے ہیں آج کی جو پہلی نیوز ہے آپ یہ سکین پر دیکھ سکتے ہوں گے جے ای مین 18 سے 30 جولائی کے بیچ ایڈوانس اگست میں اور نیٹ 26 جولائی کو کنڈکٹ ہوں گے اس کے ساتھ ہی بات ہی ہوگی چلی کیا ہے پوری نیوز یہاں پر جانے تھے ہیں منتری رمیز پوکریان نے ٹوئٹ کیا کہ اسی بھی ایسی نے پوری دیس میں دسویں کی پرچھائیں نہ کرانے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ اتر پورویج دلی میں پرچھائیں ہوں گی یہاں پر سب سب بتایا گیا ہے دیکھیں دس دن پہلے اس کی سوچنا دے دی جائے گی اس سے پہلے انہوں نے بتایا کہ سیچک سنستان بند ہونے کی چلتے ہیں آن لائن کا چھاں شروع کی گئی ہیں چھاتر دیکچہ یہ پارٹ سالہ این آر او ای آر سویں ڈی 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 چینل سویں پرباہ سے پرچھا کی تیاری کر سکتے ہیں چلی دیکھتے ہیں انگلی بڑی اپ ڈیٹ کے بارے میں تو آپ یہ اس کی پر دیکھ سکتے ہیں سی اے کے سٹوڈینٹس کیلئے سی اے کی پرچھائوں کے لیے نئی تیتھیاں جاری کر دی گئی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے نیو دیلی دی انسٹوڈٹ آف چارٹیڈ اکاؤنٹنٹ آف انڈیا نے ک کہ ویویدنسٹر کی پوروی نیدارت پرچھاؤں کو اس تھگت کر دیا ہے اس کی جگہ پرچھاؤں کی نئی تیتھیاں جاری کی گئی ہیں پلیس آپ فرینڈس آپ اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ جرور سیر کر دیجئے گا تاکہ یہ در ایش ویڈنس کو بھی نیوز کے بارے میں جانکاری مل سکے پوروی نیدارت پرچھاؤں کی سیڈول کے انوسار پرچھائیں 19 یون سے 4 جولائی تک ہونے تھی اب ان تیتھیوں کی جگہ پرچھائیں 29 جولائی سے شروع ہوں گی اور 16 اگست کو سماپ دوں گی پرساسن کا کہنا ہے کہ چھاتوں کے ہیتوں کو دیکھتے ہوئے ایک ادم اٹھایا گیا ہے فانڈیشن کورس نیوز سکیم کی پرچھائیں 7,9,11,14 اگست کو ہوں گی اس کے ساتھ ہی انٹرمیڈیٹ آئی پی سی کورس ایگزامنیشن اولی سکیم گروپ فرنسٹ کی پرچھائیں 30 جولائی 2,4 با 6 اگست گروپ 2 کی پرچھائیں 8,10 با 13 اگست کو ہوں گی اسی طرح سے آئی پی سی نیو کی گروپ فرسٹ کی پرچھائیں 30 جولائی 2 اگست 4 اگست و 6 اگست کو جبکہ گروپ 2 کی پرچھائیں 8,10,13 و 16 اگست کو ہوں گی اس کے ساتھ یہاں پر یہ ساری پرچھائوں کو کارکرم بتایا گیا ہے اگر آپ سی اے کے اسٹرینٹس ہیں تو یہاں سے اس پرچھا کاریم کر کوئی نوٹ آسانی سے کر سکتے ہیں چلی بات کر لیتے ہیں یہاں پر آگلی نیوز کے بارے میں تو آپ نے سکین پر دیکھ سکتے ہوں گے راجسری ٹنڈن کے ایم بی اے ایم سی اے پرویز پرچھائے کے لیے پانجی کرل کل سے جہاں دوستو لکھنا اوڈسٹک سے آج کی نیوز اتر پردیس راجسری ٹنڈن مکت بسفیدیالے میں ستر دوہزار بیس سکس کے ایم بی اے اور ایم سی پارٹیکر میں پرویز کے لیے راجسری ٹنڈن سات مہی سے شروع ہوں گے یعنی کل دن آنگ سات مہی سے راجسری ٹنڈن سٹارٹ ہو جائیں گے ایم بی اے اور ایم سی اے میں ایڈمیسن کے لیے چھاتر بسفیدیالے کی پیپس ہے www.uprtou.ac.in پر آن لائن پنجی کرل کرا سکتے ہیں بسفیدیالے پھر ساسا نے بتایا کہ پنجی کرل سلک جمع کرنے کی انتیمتی تھی 28 جولائی نردارت کی گئی ہے وہیں آویدن فارم جمع کرنے کی انتیمتی تھی 31 جولائی تیہ کی گئی ہے وہیں بسفیدیالے نے بی ایڈ اور بی ایڈ اسپیسل کی پر بیس پریچھے میں آویدن کی تیتیوں میں بھی بدلاؤ کرتے ہوئے ہارڈ کاپی جمع کرنے کی انتیمتی تھی 31 مائی کر دی گئی ہے اچھا لی فرنس بات کر لیتے ہیں اگلی بڑی اپ ڈیٹ کے بارے میں تو یہاں پر انجینئرنگ کالجوں کی سٹوڈنٹس کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انجینئرنگ کالجوں میں پرویس کے لیے اس بار کیول دو کانسلنگیں ہی کرائی جائیں گی ای آئی سی ٹی یعنی کی اکھیل بارتی تقنیقی سچھا فرصد نے کہا ہے سبھی انجینئرنگ کالجوں میں ستر دو جار بیس اکس کے پرویس کے لیے کانسلنگ کا پہلے راؤنڈ پندر آگست تک پورا کر لیا جائے گا پہلے یہ تیس جن تک پورا ہونا تھا ای آئی سی ٹی کی ستہ سپریل کوئی بیٹک میں اس بار سیڈیول میں تھوڑا بدلاؤ کیا گیا ساتھ ہی کہا ہے کہ پہلے راؤنڈ میں سبھی سیٹوں پر داخلہ پرکریا پول کرنا نیوار رہے ہوگا اس کے ساتھ ہی لوگ ڈاؤن کے کارل اس بار صرف دو راؤنڈ کی کانسلنگ ہوگی اور کھالی سیٹوں کے لیے ایک اور موقع دیا جائے گا ای آئی سیٹ کے سادس سچے پروفیسور راجیب کمار نے سبھی مانتہ پر رابطہ سنسطانوں کو اس سمبت میں سوچت کر دیا ہے دوسرے راؤنڈ کی کانسلنگ پچیس اگست تک پوری کرنی ہوگی اس سے پہلے دس جولائی تک پورا کیا جانا تھا دو راؤنڈ کے بعد بھی سیٹ کھالی رہتی ہیں تو 31 اگست تک داخلہ کر سکتے ہیں پرانے چھاتروں کے لیے ایک ستر ایک اگست سے اور نئے چھاتروں کا ستر ایک ستمبر سے شروع ہوگا چلی بات کر لیتے ہیں اگلی بڑی اپ ڈیٹ کے بارے میں تو یہاں پر آج کی یہ جو نہیں ہو جائے یہ رویلخن یونیورسٹی کے ٹیچرز کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہوں گے رویلخن یونیورسٹی دیل کی فیز کامیٹی نے بیتن پر لگائی موہر کولا آئے کا سیمیٹی فائب پی تیسد بیتن پر خرچ کنے ہوگے جہاں دوستو سیل فائنینسز یہاں پر کالیجز کے لیے نیجی کالیجزوں میں 21,600 ہوگا نیونتم بیتن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہوں گے نیونتم بیتن 21,600 روپے تیک کر دیا گیا ہے ساتھ ہی جس کالیجز کی آئے آدھیک ہے ستر پر تیس ست بیتن میں دینا آنیوارے ہوگا اپنا ہر سال کا اوڈٹ بھی آنیوارے ہوگا بیتن تیکن نے کی 37 ساسن کو بھیج دی گئی ہے پھر فیسر ایک ایجیٹ لی آدھیج کامیٹی اس کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں اگلی بڑی اپ ڈیٹ کے بارے میں بانارس ہندو انیورسٹی یعنی کی بی ایچیو سے اگلی بڑی اپ ڈیٹ پھر بیس پریچھا استغیت کر دی گئی ہے کاسی ہندو بیسپی ڈیالے نے 18-29 مائی کے بیچ پرستاویت اسناتک اور اسناتکوتر یعنی کی یو جی اور پی جی کی انٹرینس ایکزام کو استغیت کر دیا گیا ہے بیسپی ڈیالے کے پریچھانی انترک کاریلے کی اور سے منگلوار کو اس کی ادھی سوچنا جاری کر دی گئی ہے پریچھا کی نیتی تھی کی جانکاری کے لیے بیسپی ڈیالے کے پریچھا پورٹل www.behoonline.in کو دیکھنے کی اپیل کی گئی ہے چلی باق تک کرتے ہیں آپ پر اگلی بڑی اپ ڈیٹ کے بارے میں اور یہ آج کی لاسٹ اپ ڈیٹ ہے دوستو اگر ویڈو آپ کو پسند آ رہی ہے تو پریس اس ویڈیو کو اپنے ادھر فرنس کا سیر کر دیجئے گا اور اسی طرح جوڑی اور بھی latest news کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہم سے جوڑ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہوں گے آج کی جو نہیں ہو جائے یہ یوپی بورٹ کے سٹڈینٹس کے لیے آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ اب جولائی میں آنے کی امید ہے اور آپ کی جو کاپیوں کا مولیانکہ نے وہ کچھ ڈیٹسٹکس میں سٹارٹ ہو گیا ہے اور جن ڈیٹسٹکس میں سٹارٹ نہیں ہو گیا ہے وہاں پار حالات سامن ہونے کے بعد کاپیوں کا جب مولیانکہ نے وہ سٹارٹ کر دیا جائے گا تو دوستو یہ تھی آپ کے لیے کچھ مہت پول جانکاری شکریہ مہت پول جانکاری شکریہ مہت پول کچھ